ڈگرییاں اور پڑے لکھے ہونے کی بات سے آپ باہر نکل آئیں اور شاید انفرچنیٹلی پاکستان کا سب سے زیادہ بیڑا غرق بھی پڑے لکھوں نہیں کیا ہے لہٰذا اس چیز سے آپ نکل آئیں کہ ایک پڑا لکھا آدمی جب سیاست میں آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہے ان کا حق ہے سیاست کرنا ان کو کرنی چاہیے السلام علیکم حواتینوں حضرات آج کل سوشل میڈیا پر قاسم علی شاہ صاحب کو لے کر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں دو پہلوں ہیں ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا اس میں جو کچھ ہوا وہ ایک پہلو ہے اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آج کل جو کچھ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ دوسرا اسپیکٹ ہے میں پہلے اسپیکٹ پر پہلے بات کروں گا قاسم علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی فیس بک پر یہ لکھا کہ انہوں نے قاسم علی شاہ فانڈیشن سے اسطیفہ دے دیا ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ اب دس سالہ سفر کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیم یہ کام سنبھالے اور اب وہ عظیم مشن پر نکل رہے ہیں کچھ دن بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمین سابق وزیراعظم دناب عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد پرویز علی صاحب کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا عمران خان صاحب کے انٹرویو میں جو انٹرویو کے بعد ان کی ٹیم نے چیز ہائلائٹ کی وہ چیز تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ایم پی اے کا ٹکٹ مانگا ہے اور عمران خان صاحب نے ٹکٹ دینے کا وعدہ کر دیا جب میں نے وہ انٹرویو دیکھا ظاہر ہے زندگی میں آپ جب ایک فیلڈ میں رہے ہوں تو آپ اس کو چاہتے نہ چاہتے اس فیلڈ کی وہ خوبیاں خامیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں اب میں نے ریڈیو پاکستان میں کمپیرنگ کی اس کے بعد میں نے ڈیجیٹل میڈیا میں انکر پرسن کے طور پر بہت سے شوز کی ہے تو میں نے اس پورے شو کو اس پورے انٹرویو کو بطور انکر پرسن بھی دیکھا قاسم علی شاہ صاحب کی جہاں تک فین ٹوالنگ کی بات ہے وہ کروڑوں تو چلو نہ سہی لیکن لاکھوں ہیں پورے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ اس زمانے سے یوٹیوب فیس بک استعمال کر رہے ہیں جس وقت میں شاید پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم ایک بہترین سوشل میڈیا ٹیم ہے میں ان کا کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں نہ مجھے ان سے کوئی بہت مخالفت ہے نہ ان کے کوئی بہت حق میں ہوں میں نے موٹیویشنل سپیکرز کو کوئی بہت زیادہ کبھی سنا نہیں کبھی فیس بک پر سرچ کرتے ہوئے یا یوٹیوب پر دیکھتے ہوئے کبھی وہ آ جائیں تو کبھی میں دیکھ لیتا ہوں ان کی کچھ ویڈیو سے اتفاق ہوتا ہے اور کچھ سے اختلاف ہوتا ہے اور نارملی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ والا جو انٹرویو انہوں نے کیا اس پوری انٹرویو میں اگر میں بطور انکر پرسن اس انٹرویو کو دیکھوں تو ایسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ مروب ہیں یعنی جب ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں جس کو ہم بڑا آدمی سمجھ رہے ہوں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا افسر ہو سکتا ہے بڑا سیاستدان ہو سکتا ہے بڑا اہددار ہو سکتا ہے بڑی کچھ سیلیبٹی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے جو کنفیوزڈ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بیسی چیزیں وہ اس انٹرویو میں کر رہے تھے یعنی اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوں بڑے افسر کے سامنے تو آپ بعض اوقات یہ چیک نہیں کر سکتے کہ یار میں نے ٹانگ ٹانگ کے اوپر رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے میں نے ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہے بانک کے بیٹھنا ہے میں نے کوٹ بند رکھنا ہے کھولنا ہے تو یہ والی وہ کنفیوزڈ سٹیٹ تھی جس میں انہوں نے پورا انٹرویو کیا اور یہاں تک ہوا کہ وہ ٹیشو ٹھا رہے ہیں ٹیشو رکھ رہے ہیں ٹیشو بغیر استعمال کیے وہ جیب میں ڈال رہے ہیں یہ سب چیزیں ہوں اور وہ سب آپ نے دیکھی لیکن جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی یہ تو چلو پھر نظر انداز کی جا سکتی ہیں وہ ان کا ایم پی اے کا ٹکٹ مانگنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے سیاست میں آنے کے خلاف ہوں اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں پڑے لکھے یا سادزہ کے سیاست میں آنے کے خلاف ہوں پہلے تو آپ اپنی اس کنفیوجن کو دور کریں بہت سے لوگوں نے اس کے بعد یہ ویڈیو بنائی کہ جناب یہ پڑے لکھے لوگ سیاست میں آ رہے ہیں تو جناب سیاست میں بہت انقلاب آ جائے گا آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں موجود مختلف سیاستدانوں کی پروفائل دیکھیں جا کے ویکی پیڈیا اور گوگل پر وہ اتنے پڑے لکھے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ گائیں گے پاکستان مسلم لی قنون میں پاکستان تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی میں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں لہٰذا یہ ڈگرییاں اور پڑے لکھے ہونے کی بات سے آپ باہر نکل آئیں اور شاید انفرچنیٹلی پاکستان کا سب سے زیادہ بیڑا غرق بھی پڑے لکھوں نہیں کیا ہے لہٰذا اس چیز سے آپ نکل آئیں کہ ایک پڑا لکھا آدمی جب سیاست میں آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہے ان کا حق ہے سیاست کرنا ان کو کرنی چاہیے لیکن انہوں نے جس انداز میں ٹکٹ مانگا عمران خان صاحب سے مجھے اس سے اختلاف کر جب بھی آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں یا کسی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ سے ٹکٹ مانگتے ہیں تو دس اس نوٹ دو وے کہ آپ ان کا انٹرویو کرنے گئے ہیں اور آپ کا کیمرہ ساتھ ہے اور آپ بطور انکر پرسن وہاں پہ ہیں ایک سلیبرٹی وہاں پہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ آن ائر ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹکٹ مانگتا ہوں تو آپ مجھے ٹکٹ دیں گے اور اگلا بندہ بچارہ مجبوراً اب میں اس پوری صورتحال میں اگر آپ وہ کلپ دیکھیں تو عمران خان صاحب بڑے مجبور سے نظر آئے حالانکہ مجھے میرے جو دوست جانتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا فین نہیں عمران خان صاحب کا لیکن وہاں وہ بڑے مجبور نظر آئے کہ اکدام اگلے بندے نے آن ائر مجھ سے ٹکٹ مانگ لیا اب میں کیا جواب دوں اگر وہ کہتے نو تو پھر پروپر گنڈا ہوتا کہ دیکھیں عمران خان صاحب بڑے لکھوں کو ٹکٹ نہیں دے رہے اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہاں تو اب وہ بعد میں کلپ استعمال ہوگا کہ دیکھیں پہلے تو کہہ دیا ٹکٹ دوں گا آپ مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے جہاں تک کہ وہ وہاں بیٹھ کے ہلکہ بھی ڈسکس کرنے لگ گئے کہ فلان ہلکے میں میں رہتا ہوں فلان میں میرے بوٹ ہے یا فلان سے مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے دیکھیں جب ٹکٹ ملتا ہے جب آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت صرف آپ کو اس بنیاد پہ ٹکٹ نہیں دیا جاتا کہ آپ کتنے پڑے لکھے ہیں یا کتنی آپ کے ٹگریہ ہیں یا کتنی آپ کے فین پھولنگ ہیں ٹکٹ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ہلکہ کونسا ہے اس حلکے میں آپ کی کنیکٹیوٹی کیا ہے آپ کے خاندان کے وہاں کتنے لوگ ہیں آپ کے دوست وہاں کتنے ہیں آپ کی سوشلائزیشن وہاں کتنی ہے آپ نے اس حلکے میں گراس فوٹ لیول پہ کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا آپ کی پاپولیلیٹی کتنی ہے آپ کو وہاں ووٹ پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے آپ کی نیٹ برکنگ کتنی ہے اور پھر آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ کون ہیں کیا آپ ان سے جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے یہ سب جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت کا حق ہے سیاسی لیڈر کا حق ہے جب وہ ٹکٹ دے رہے لگے تو وہ یہ سب چیزیں نوٹ کرے اور یہ سب چیزیں جب آپ ایک ایپلیکیشن لے کر جاتے ہیں تب ڈسکس ہوتی ہیں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یا آپ کی ڈسکشن ساری جو وہاں پہ پینل کر رہا ہوتا ہے تب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملنا چاہیے کہ نہیں تو میرے خیال میں یہ ان کا رویہ درست نہیں تھا انہیں اس انداز میں ٹکٹ مانکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیک میلنگ تھی اس طرح انہیں ٹکٹ نہیں مانکے دوسری بات اب آ جاتے ہیں کہ جو کچھ آج کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی میری آپ سے گزارش ہے دست بستہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ معاشرے میں اتنی بھٹن ہم نے پیدا کر دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہمیں ان کو اس طرح سے ان کی ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان کی رائے کو سننا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا میں پہلے کہہ چکا ہوں اور جو کچھ پھر اس کے بعد انہوں نے رائے دی ادھر ادھر وہ بھی درست نہیں تھی لیکن ان کو رائے دینے کا اپنی رائے کو ایکسپریس کرنے کا حق ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح سے بعد میں نہیں لیا جانا چاہیے جس طرح سے لیا جا رہا ہے اس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر جو آزادی اظہار رائے ہے جو بات کرنے کا حق ہے جو حق مخالفت کا حق ہے کسی بھی شخص کا ہم اس کو کھو بیٹھیں گے اور میرے خیال میں یہ بڑا انفورچنیٹ ہوگا تینکیو